سب کو پرنام میرے ساتھ ایک جوردار نعرہ آپ لوگ سب مل کے دیں گے گرراج مہاراج کی جوردار ہمارے ندوئی کے اندر آئے ہوئے دور سے ہمارے راشتری ادھاکش جی جنہوں نے سفلتہ پورو اتنی بڑی پارٹی کا دائتو سنبھال کر ہماری پارٹی کو گورو کے شکھر پر پہنچانے کا کام کیا ہے ایسے ہمارے راشتری ادھاکش جی کو ہم سب کی اور سے میں پرنام کرنا چاہوں گی جوہت اتاریوں کے ساتھ بھائیوں یہ سبہ ہم سب کے لیے بہت ہی مہت پورنے بھائی ہوں چیز کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ میں موڈی جی کی سفلتہ پوروک نو سال اب پورے ہو گئے ہیں نو سال پورے ہو گئے ہیں اور سرپرثم میں موڈی جی کو ہم سب کی اور سے بدھائی دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے نو ورشوں کے اندر وہ کر کے دکھایا جو کانگریس کے نو پردھان منتری آج تک نہیں کر سکے اتنا جوڑ دار کام کر کے یہاں دیا ہے اتنا دمدار نیتریتو ہم سب کو دیا ہے وہ کیول بھارت نہیں نہیں پہچانا ہے اس کو اس کو دنیا نے پہچاننے کا کام کیا ہے جس کو ابھی ابھی امریکہ میں جب گئے تھے اس کا آپ کو دیکھنے کو ملا کہاں بھارت تھا اور آج کہاں بھارت ہو گیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سمیہ تھا جب بھارت کے بارے میں کوئی بات کرتا تھا تو وہ سب کہتے تھے کہ ارے وہ گریب دیش آج بھارت کا جان نام کوئی لیتا ہے تو سممان کے ساتھ بھارت کا نام لیتا ہے کیونکہ ہمارے اس پردھان منتری جی نے اس سممان کو دنیا کے اندر ہمارے دیش کے سممان کو لے جانے کا کام کیا ہمارے دیش کو سممانت کروانے کا کام کیا یہ بلکل صحیح کہہ رہے تھے کچھ دن پہلے یہ پاپوہ نیو گینی ایک چھوٹا سا دیش ہے وہاں گئے تھے اس دیش کے پردھان منتری نے آ کے ان کے پیر چھونے کا کام کیا آج تک بھارت کے پردھان منتری کے پیر چھونے کا کام کسی بھی ویدیش کے منتری یا کسی کی ویدیش کے پردھان منتری نے آج تک کرنے کا کام نہیں کیا موڈی جیس کی سرکار کے نو سال کی عویقاس کی آترا یہ جو کام ہوا ہے وہ جن جن تک پہنچایا گیا ہے اور نو سال کی نو مہتوپورن یوجناؤں آپ کے سامنے گنتی کرنا چاہوں گی آج کیونکہ اس کی وجہ سے ہم لوگ سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے دیش کے لوگ گورانویت ہوئے ہیں سب سے پہلے آیوڈیا کا بھاگ ویرام مندر اسے کون بول سکتا ہے بریج چوراسی کوش یہ بریج چوراسی کوش بلکل پاس میں ہے آپ لوگ سب جانتے ہو کہ اس میں ہم لوگ کتنا اسے مانتے ہیں پورے دیش کے لوگ اس رام مندر کو مانتے ہیں جس رام مندر کو اب اتنے سالوں بعد تیار کھڑا کرنے کا کام موڈی جی نے کیا ہے جنوری کے مہینے میں بنا ہوا مندر اس میں جا کے ہم سب درشن کر پائیں گے یہ ہمیں پورا وشواس اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے بھرتپور اور آسپاس کے جگہ سے ہمارے کھڑانوں سے جو لال پتھر گیا ہے جب ہم یہاں سے جائیں گے وہاں درشن کرنے کے لئے تو ہم یاد کریں گے کہ یہ ہمارے پتھر سے دھولپور اور بھرتپور کے پتھر سے بنایا گیا ہے وہ مندر جو ہم سب کے آستھا کا پرتیق آگے جا کے بنے گا کشمیر کی تین سو ستہ دھارہ وہ سماپ کر دی سممان ندھی کے روپ میں ہمارے گریب کسان پورے پردیش کے اندر جو پھیلے ہوئے ان کے سب کے بینک اکاؤنٹ میں چھے چھے ہجار روپیا پہنچ گیا ہے ہر سال پہنچے گا اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کی وجہ سے وہ کسان مجبوط بنے گا پردان منتری آواز یوجنا میں جہاں جاتی ہوں مجھے یاد ہے یہ راج اندر جی بیٹھے ہوئے ہیں وہ یاد ہے آپ کا جب ہم لوگ بہت سوڑا میں اپنی سرکار کے سمیں سب سے پہلے ہم لوگوں نے یہ آواز یوجنا کو چالو کیا تھا تو ہم لوگوں نے موڈل بنایا تھا وہ موڈل کے اندر ہم نے دکھایا تھا کہ ہمارے پردان منتری جی کس قسم کا موڈل بنگلہ ہمارے چھوٹے سے چھوٹے گریب سے گریب کارکتہ کو دینے کے لیے تیار ہونے دو کمرے کچن سوچالے آنگن یہ سب ان کو ملنے کا تھا اور مجھے بڑی خوشی ہوئے یہ کہتے ہوئے آپ لوگ سب کو کہ جن جن کو ملا ہے اس نے گنگان کیا ہے ہمارے پردان منتری جی کا اتنا بڑا کام اس کے ساتھ ہوا ہے اجولہ یوجنا کے اندر نو کروڑ ساٹھ لاغ لوگوں کو گیس کا کنیکشن ملا ہے جب شروع ہوا تو آپ کو اور ہم کو سب کو لگتا تھا کہ یہ گیس کنیکشن ہم لوگوں کو کہاں مل سکتا ہے یہ ماتا ہے بہنیں آپ لوگ سب بیٹھی ہو جب یہ گیس کنیکشن کا ہمارے سامنے آیا تھا تو میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے گریب مہیلا ہے انہوں نے ہمارے پردان منتری جی کو دعا دی اسی طریقے سے اکتالیس کروڑ روپے نے جندھن کے کھاتوں کے اندر راشی سیدھے جانے کا کام ہمارے پردان منتری جی نے کیا اور اس کے ساتھ ساتھ گریب کلیان یوجنا بھائیوں چوراسی کروڑ لوگوں کو انہوں نے مفت ریشن دینے کا کام کیا اس میں بہت سارے لوگ ہیں اس لئے جوڑ سے تعلی بجا کے اپنے یاد کریں اس بیٹھی کو جس نے ہم تک یہ پاس پہنچانے کا کام کیا ہے بارہ کروڑ سو چالے ہمارے پرود دیش کے اندر اور آیوشمان بھارت یوجنا کے اندر انتیس کروڑ پریوار ان لوگوں کو فائدہ دینے کا انہیں کام کیا ہے نو مہتفک پورنا کام تو میں نے آپ کو کھلی گنائے ہیں اگر اور دیکھئے تو ساتھ میں میک ان انڈیا سٹارٹ اپ انڈیا سرجیکل سٹرائک جس کی وجہ سے ہماری سب کی عجت رہی اور ایسے تین طلاق کی سماکتی کرنے کا کام جو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا ہوگا وہ کرا کے ہمارے موڈی جی نے ہم سب کو دکھایا یہ چرچہ اب ہر گھر کے اندر سب کو سب کو مل گئی ہے سب لوگ جانتے ہیں کہ موڈی جی کے کاموں سے ہر بوتھ پر ہم لوگوں کو پہنچانے کی ضرورت ہے ہم سب ملیں اپنے بوتھوں پہ جائیں اور اپنے بوتھوں پہ جا کے سب لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ جس ویکتی نے ہم کو اتنا سب کچھ کر کے دیا ہے تو کیا ایک بٹن دبانے کا کام ہم نہیں کر سکتے ہیں دوہزار چوبیس میں کرتے سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں سب کر سکتے ہیں اور میرا یہ ماننا ہے کہ جس ویکتی نے اتنا کام کیا اس کے لیے ہم لوگ دوہزار چوبیس میں یہ کام جرور کریں گے پڑن تو اس کے پہلے دوہزار تیس آئے گی دوہزار تیس کے اندر ہمارے راج کا چناؤ ہے اور ہمیں ان کی یاد کرنے کی ضرورت ہے جب ہم اشوک گیلوت کا سوچتے ہیں کانگریس راج کا سوچتے ہیں جب وہ سب آپ کے بیچ میں جا کے کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی اپنے بڑے بڑے کام آپ کو کر کے دکھائے ہیں تو آپ ایک دفعہ اپنے خود کے گریبان میں جھاکو اپنے بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا کیا کام کیا ہے وہ بھی یاد اپنی جنتہ کو دلانے کا آپ کام کریں یاد رکھیں یہ ہماری بہت بڑی جمعیداری ہے کیونکہ اس کے اوپر ہمارا چناؤ جیتنے ہاتھ جیتنے کا پورا مراو ہے میں آپ لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گی کہ ویتیہ سماویشن ہم لوگوں کے جو یہ آپ کے بڑی سکیم تھی اس میں ہم نے مہیلاؤں کو بھاما شاہ یوجنا کے دوارہ سرشکت کرنے کا کام کیا تھا یہ دنیا کے اندر سب سے بڑی سکیم تھی اس سمیں اور ہم نے مہیلاؤں کو پریوار کا مکھیا بنایا اس کے خاتے میں پیسے ڈالے اور اس کو مجبوط کرنے کا کام ہم لوگوں نے کیا مفت علاج بھاما شاہ کارڈ کے ساتھ جڑا آج اس کو ختم کر دیا ہے ہمارے بھاما شاہ یوجنا مہیلاؤں کا اس کو ختم کر دیا ہے اس اشوک سے گیلوت نے پرنتو میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ چرنجیوی یوجنا جو انہوں نے چالو کی ہے لکھا تو انہوں نے ہے کہ پچیس لاکھ ہم دیں گے پرنتو صحیح بات تو یہ ہے کہ گیارہ ہجار سے زیادہ کسی کا کام ہو نہیں رہا ہے کسی کو نہیں مل رہا ہے گیارہ ہجار سے زیادہ یہ کہنے کی باتیں ہیں اور میں سمجھتی ہوں یہ دکھاوا کرا کے رکھا ہوا ہے سب لوگوں کا بتا رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے یہ ہے ہماری سرکار گورپت یوجنا کی بات کرتی ہے تو بات ہی نہیں کرتی ہے سڑک سڑک سے لوگوں کو گاؤ کو جھوڑا آج وشواس پتھ کانگریس نے آپ کے سامنے لائیا ہے کوئی یہاں جو میرے کو کہہ سکتا ہے کہ اس کے گاؤ میں وشواس پتھ آیا آیا کسی کو ملا وہ گورپتھ ہی ہے اس کے بعد کچھ آیا نہیں ہے وہ بھی اپنے کو معلوم ہے گاؤ اور شہر کے بیچ وکاس کی کھائی کو جو پاٹنے کے لیے ہم نے ہر پنچائت میں جو سی سی روڈ بنا کے دیئے تھے وہ آپ کے سامنے آج بھی ہیں گاؤ اور گریب ان کو سستہ بھوجن پہنچانے کا کام انہ پورنا یوجنا کے دوارہ کیا پرنتو انہ پورنا یوجنا کو بھی بند کرنے کا کام ان لوگوں نے کر دیا ہے سرکار نے پہلی بار مہیلاؤ کو پنچائت راج سنستہ کے اندر چناؤ میں پچاس پتیشت آرکشن دینے کا کام کیا تاکہ ہماری مہیلاؤ کو مجبوط کرنے کا کام یہ سرکار پچھلی سرکار نے کیا میں آپ لوگوں کو سب کو یاد دلانا چاہوں گی کہ بھرتپور کے اندر بھی کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں سب سے پہلے سنبھاگ بنانے کا کام بھارٹی جنتہ پارٹی کی سرکار نے کیا اس کے بعد آپ کا جو یونیورسٹی بنی ہے سورج مہراج کے نام سے اس یونیورسٹی اس یونیورسٹی کو بھی ہماری سرکار نے بنا کے آپ لوگوں کو دیا اور انجینئرنگ کالیج کھولنے کا کام کیا اور مندر کھولے پر بیہاری جی کے مندر کو کوئی بھی جا کے درشن کر کے آ جائے تو وہ آپ لوگ سب دیکھیں گے کہ کتنا اچھا کام وہاں ہوا ہے بریج چوراسی پرکرما یاد ہے آپ کو کہ یہاں کتنے لوگ بیٹھا کرتے تھے دھرنے پہ اور وہ بریج چوراسی پرکرما کو پورا کر کے ہم لوگوں نے اپنے اس بھومی کی عجت کو بنانے کی کوشش کی ہے اور ساتھ ساتھ میں ہمارے دھرم اور ہمارے آستہ کے پرتیق کو ہم نے پھر سے مجبوط کیا ہے یہ لوگ اس کی نہیں سوچتے یہ بلکل نہیں سوچتے اور آپ کو یاد ہوگا کہ آخر میں ہمارے ایک سنت کو اپنی جان دینی پڑی کیونکہ یہاں اس چھتر کے اندر مائننگ کا جو دن دہارے illegal مائننگ چل رہا تھا پانچ سو پچاس دن بیٹھنے کے بعد جب کسی نے سنا نہیں تو ایسے ہمارے برجکوراسی چوز کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی جان کی آہوتی ہمارے لیے دیئے میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ تھیجی سے ہمارا بوجل گر رہا تھا تو یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ ہم نے ایسٹن راجستان کنیل کا نام ان کو اٹھایا اب اس ایسٹن راجستان کنیل کے نام کو اس اشوک گیلوت نے اچھی طرح سے انٹے میں ڈالنے کے کوشش کی ہے کوشش کی ہے کہ ہمیں پیسہ کھرچ کرنے کی جروت نہیں نہ ہو اور ہمیں کہنے کی جروت ہی نہ ہو جب بھی آپ کے بیچ میں آتے ہیں تو ایسٹن راجستان کنیل یاد آ جاتی ہے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اس ایسٹن راجستان کنیل کو بڑھانے کے لیے ابھی تک کیا کیا ہے ابھی تک وہی کام ہو رہا ہے جو ہم لوگوں نے اپنی سرکار کے ٹائم میں سولہ سو کروڑ دے کے کوتہ کے اندر نونیرہ براج کے نام سے کام شروع کر کے وہاں سے ان تیرہ ڈسٹرکس کا کام کرنے کا شروعات کیا تھا کیا کیا ابھی تک انہیں بات کے سوائے ہم کو اور کچھ دیکھنے کو نہیں ملا ہے پھر ندوئی کے اندر آپ دیکھ لو کہ ندوئی کے اندر کیا کیا کام ہوئے ہیں ایک سو چھے کروڑ روپے کی لاغت سے بائی پاس مہاوی دیالے اچین میں تحصیل ایسے بڑے بڑے کام آپ کے ہوئے ہیں ندوئی میں کام تو میں مانتی ہوں کہ سرکار نے بھی تکیا ہے سرکار نے بھی کام کیا ہے ہاں یہاں کے لوگوں کو پوری طرح سے آتنکت کر کے چھوڑا ہے بتاؤ میرے کو سب یہاں لوگ چین کی نیند سو رہے ہو کیا چین کی نیند سو رہے ہو کیا ہو ہی نہیں سکتا سرکار کے لوگ جو ہیں گنمن وہ بیچ میں جا جا کے لوگوں کی بے رہمی سے پٹائی کر رہے ہیں کچھ ہی دنوں پہلے دن دہاڑے کیا نام تھا ان کا سرود چودری سودھا چودری سودھا چودری کا دن دہاڑے گونی مار کر کے نرمم ہتیا کر دی گئی وہ آپ سب کے سامنے ہیں ٹرانسفر کرانے میں تو بینا پیسے کا کچھ ہونا نہیں ہے ندوئی میں نوکری کروانی ہے تو پیسے دو پیسے نہیں دوگے تو کام نہیں چلے گا بھوکتان نہیں ہوگا تو کام نہیں ہوگا یہ بھی آپ کو معلوم ہے قدم قدم پہ برشتہ چار میرے کو یہاں بتاؤ کچھ تو کسان یہاں بیٹھے ہوں گے کوئی کسان میرے کو بتا دے کہ جمین کے کاغذات کے لیے وہ پٹواریوں کے پاس یا آپ نے دفتر میں گیا ہوگا تو کیا بینا پیسے کے کاغذ ملے ہے کوئی نہیں ملے مجھے معلوم ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا اور پھر بعد میں آپ سے یہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج کے دن کوئی بڑی یوجنا ہے جو اس چھیتر کے اندر انہوں نے شروعات کی ہے کوئی نہیں ہے اب یہ ایک کنیل اپنے بھرتپور والے اب یہ کنیل جو بھرتپور کے چاروں اور بنا رہے ہیں وہ چاروں اور بنانے کا آپ دیکھ لیجئے جتنی چوڑائی اس کنیل کی تھی آج اس کنیل کو کم چوڑائی میں کام کر کے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اس کی گندگی جو نکلی ہے جو اسپتار کے پیچھے ڈھیروں ڈھیر کھڑا کر کے رکھ دیا ہے جس سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں جس کی بدبو شہر میں پھیل رہی ہے یہ تو کام ہو رہا ہے یہ کام ہے اور اس کے اوپر ہم لوگ ان کو ووٹ دیں گے کیا کیا سوچ سکتے ہو مفت علاج کی بات کر کے چرم جی ویوجنا ٹوٹل فیل وہ آپ نے دیکھا ہوا ہے اب میں آپ کو یہ بھییا ہوں ہاں راجستان میں ہم نے بہت اچھے کام کیے ہیں مہنگائی سب سے پہلے اونچائی کی اوپر ہے بجلی کی در کہاں سے کہاں بڑھ گئی آپ کو فری دے دیا ہے پرانتو پھر بھی میں بتاتی ہوں کہ وہ یہ اشوگیلوت کا کام ہے فری کہتے ہیں پرانتو بجلی فری نہیں یہ بھائیو جدھر دیکھو اراجکتہ ہے اور ہر ورگ سڑک پہ اتر کے آ گیا ہے نتیجہ یہ ہو گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں ہمارے یوہ ریٹ کے پرکشا کے اندر پوری طرح سے مارے گئے ہیں آج نہ ان کا پیسہ ان کو واپس دیا گیا ہے اور نہ کوئی ان کو نتیجہ آیا ہے یہ تو بچوں کی حالت ہے موڈی جی کے کام ہماری پورورتی سرکار کے ساتھ اگر ہم لوگوں نے ملا کے دونوں کام کر دیئے تو موڈی جی کی جھولی میں سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو اور اس کے بعد ہم لوگوں کو دھیان دینا ہے کہ یہ پارٹی وہ پارٹی ہے جو راجنیتک دل ہے دل جیتنے کے لیے نکلی ہے کھالی بات کرنے سے نئی کام ہوتا دل جیت کر جمین کے اوپر کام کرنے کا کام ہم لوگوں نے اس کا بیڑا اٹھایا ہے اور یہ پارٹی اس کو کر کے جائے گی آج ہمارے بیچ میں ہمارے راشتری ادھاکش آئے ہوئے ہیں میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہاں ایک ایک وقتی جو ہے وہ یہ سنکلپ لے کے جائے گا کہ یہاں سے جائے گا وہ گاؤں میں لوگوں کو بتائے گا اپنے بوتھوں میں بات کرے گا اور اس چھیتر کے اندر آپ جو کینڈرٹ دو گے اس کو جتا کے واپس آپ کے جھولی میں ڈالنے کا وہ کام کرے گا یہ سنکلپ لے کے سب لوگ یہاں سے جائیں گے اور اس لیے دونوں جنگ ہاتھ اوپر کر کے ایک میرا نعرہ دینا کہ راج مہاراج کی جائے جائے راجستان آپ کو بہت بہت میرا دھنیواد اور میرا وشواس ہے کہ یہ سنکلپ پہ آپ پوری طرح سے کھڑا اتر ہوگے دھنیواد دوستو کیسے لگایا آج کا ہمارا یہ ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو جرہا سا بھی پسند آیا تو آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ویڈیو پورا دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد تھنک یو دھنیواد